سائنگون ٹین کلاس کے آلے بچو بچو آجم اسلامی افتیاری میں باپ سوم میں تعلیمات اسلام کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم توحید کے بارے میں پڑھیں گے کہ عقیدت توحید کیا ہے تعلیمات اسلام میں توحید کو بنیادی اور مرکزی مقام آسیل ہے اس نے سب سے پہلے اس ونوران پر لکھا جاتا ہے توحید توحید کا معنی ہے ایک بنانا یا یقتہ ثابت کرنا اور اس لائی معنی کے لحاظ سے اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی بادانیت ہے یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات اور افعال کے لحاظ سے یقتہ اور بے مثال ہے یقتہ کا مطلب ہوتا ہے واحد اس کے ساتھ کوئی شریک رہی ہے بے مثال ہے اور کوئی اس کے مثال نہیں ہے تمام کائنات صرف اسی کی مخلوقوں اور اسی کی تدبیر کے مطابق چل رہی ہے کائنات میں اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں جو اس کے ساتھ صفات یا افعال میں شریک ہو وہ تمام حبوں سے پاگ ہے اور تمام کمالات اس میں موجود ہیں وہ حیو اور قیوم ہیں یعنی کہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور زندہ ہے وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا فنہ ہونا اور موت کا آنا اس کے لئے محال ہے یعنی کہ مشکل ہے اسی طرح وہ تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اس کام میں اس سے کسی کی مدد کی زورت نہیں وہ قیلہ ہی قیوم ہے وہ سمد ہے یعنی کہ سمد کا مطلب ہے بے نیاز ہے یعنی اپنے وجود اور کام میں کسی کا متاج نہیں وہ اکیلہ عبادت کے لائق اور عبادت کا مستق ہے اور کوئی اور ذاتی اس میں استحقاق میں اس کی شریک نہیں بن سکتی وہ اپنی ذات اور صفات اور عبادت میں وعدہ ولا شریک ہے ذات میں ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس جیسی ذات اور کوئی نہیں صفاتی عبادت سے یہ مراد ہے کہ اس جیسی صفات کاملہ کسی اور ذات میں نہیں پائی جاتی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے تمام تدابیر صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں اور جو کام وہ کر سکتا ہے دوسرا کوئی اور نہیں کر سکتا اور اس کے معاملات میں نہ دخل دے سکتا ہے قرآن کریم نے اس مسئلہ توحید پر بہت زور دیا مختلف طریقوں سے توحید کے عقیدے کو راست کرنے اور ہر قسم کے شریک کو ختم کرنے کی تعلیم دیا قرآن کی ایک صورت تنام صور اخلاص یا صورت توحید ہے جس میں مادانیات باری طالعہ کو مکمل طور پر ثابت کیا گیا ہے قرآنی الفاظ ملاحظہ ہم بچے یہ صور اخلاص ہے یہ عقیدہ توحید کے بارے میں ایک مکمل صورت ہے اس کی چار آیات دی گئی ہیں اس چار آیات میں یہ پہلی آیسے لے کر آخری آیت ہے کہ اس کی تشریح اور اس کے بارے میں بزاہت کی گئی ہیں بچو اپنے عقیدہ توحید کی بزاہت کریں اس سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تھا کہ اپنے اچھی طرح یہاں کریں